بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز میں ہوں تہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ایک اوٹر آدھا کشن کا جہاں تحصیل بار میں مستقل سیشن ریویزن کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ ڈسٹرک این این سیشن جج قصور جزیلہ اسلام نے کیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفی پریس کلپ کوٹ راکشن تحصیل بار کوٹ راکشن میں مستقل سیشن ڈیویزن کا افتاہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج قصور محترمہ جزیلہ اسلام نے کر دیا افتاہ کے موقع پر محترم سزاول خان اینڈ ڈیشنل سیشن جج کوٹ راکشن مزر حسین رامہ سینئر سیول جج کے علاوہ صدر تحصیل بار کوٹ راکشن چوری شباز ورک جنرل سیکٹری محمد یوسف نور نیب صدر کمر اسلام چوری مسعود احمد جفر ایڈویکیڈ سپریم کورٹ چوری تارک مسعود اور وکلا برادری کی کسی تداغ نے شرکت کی افتاہی تقریب کے بعد محترمہ جزیلہ اسلام نے پودا لگا کر سجر کاری مہم کا بھی آغاز کیا آخر میں دعائے خیار کی گئی خبر شامل کریں گے بکھر سے جہاں محکمہ انہار نے کسانوں سے لوٹ مار کرنے کا انوکھا طریقہ اپنا لیا رات کی طریقے میں موگے توڑ کر غریب کاشقادوں کا خلاف کاروائیاں شروع کر دیں مزید تفصیلات جانیں گے مہر شاہد اقبال کی اس ریپورٹ میں جی بلکل بکھر کے نواہی علاقہ چکوک کے کسانوں نے اپنے خلاف ہونے والی ظلم اور نائنصافی پر محکمہ انہار کے خلاف نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا محکمہ انہار کے میٹ اور اہلکار کسانوں سے نجائز رقم بٹورنے کے لئے موگے توڑ کر غریب کسانوں اور کاشتاروں کے خلاف کاروائی ڈال کر بھاری رقم وصول کرتے ہیں جو رقم نہ دے اس کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا جاتا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کے بیلدار اور میٹ خود موگے توڑ کر ہم پر نجائز پرچے کروا دیتے ہیں اگر ہماری داد رسی نہ کی گئی تو ہم جھنگ روڑ بلا کر کے احتجاج کریں گے رخ کریں گے لودران کا جہاں چیئرمن اولمپیہ اسوسیوشن مرزا اسلم اختر نے نیشنل پریس کلپ ریجسٹر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میمبران پریس کلپ کے لئے میٹرک کے شرط خوش آئند ہے اس وقت وہاں سے مرزا اسلم اختر بیورو چیف این این نیوز عمران علی ایوان کے ساتھ موجود ہیں جی عمران علی ایوان کیا کہنا ہے مرزا اسلم اختر کا جی معروف سماجی شخصیت اور چیئرمن اولمپیہ اسوسییشن مرزا سلیم اختر صاحب نے آج نیشنل پریس کلپ ریجسٹرڈ لودھرہ کا وزٹ کیا مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ نیشنل پریس کلپ کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں جی مرزا صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عمران علی ایوان صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صافتی جمہوری عمل کو آگے بڑھانے میں ایک قلیدی رول ادا کیا جہاں تک ناجیز کا تعلق ہے میں بیسیت چیئرمن سیور سوسائٹی آف ڈسٹرگ لودرہ میں ہیومنر رائیڈ کمیشن آف ڈسٹرگ لودرہ اور چیئرمن اولمپیہ اسوسیشن کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ صافت چونکہ معاشرے کا ایک اہم ستون ہے اور مکننہ عدلیہ انتظامیہ کے بعد صافت کا نام آتا ہے تو صافت میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی جو صافی حضرات ہوتے ہیں وہ معاشرے کے آنکھ ہوتی ہیں اور آپ معاشرے کی آنکھ کے حوالے سے آپ جو لوگوں کو جو برننگ ایشوز ہیں اسے ہائلائٹ کرنے میں اپنا بڑا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف صافتی حوالے سے بلکہ عدوی حوالے سے آپ کی گرانکت اور خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں اور حالی میں آپ نے جو الیکشن کروایا ہے نیشنل پریس کلب کے پریلیٹ فارم پر جو ہر سال کی طرح امسال بھی جو آپ نے حسین روایت قائم کی ہے جمہوری روایت کو آگے بڑھایا ہے وہ بھی ویلڈن بڑی قابل استائش ہے اس پہ بھی ہم لوگ اپنی آرگنیزیشن کی جانب سے اپنے آراکین کی جانب سے آپ کو مبارک بار پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے جو میٹرک کی شرط رکھی ہے کہ پڑے لکھے لوگ آئیں گے اور پڑے لکھے جو لوگ ہوں گے وہ آپ سمجھتے کہ ذرد صحافت کا وہ خاتمہ کریں گے اور مصبت صحافت کو آگے بڑھانے میں وڑا اہم رول ادا کریں گے اس معاملے بھی ممران علیہ وان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک بار اور میں سمتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب نے ایک صابر کر دکھایا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی صحافت ایک موتبر اور اہم مقدس پیشہ سمجھ کے آگے بڑھے گا جی چیئرمن اولیمپی ایسوسیشن معروب سماجی شخصیت مرزا سلیم اقتر صاحب بتا رہے تھے کہ صحافت مقدس پیشہ ہے اور ریاست کا چوتہ ستون ہے جو لوگ جو صحافی عوامی مسائل کو جادر کرتے ہیں ان کا ہمیشہ نام زندہ رہتا ہے عمران علیہ وان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے سبی سے جہاں بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے صوبہ بھر میں منشیات کی روک تھام کے لیے سبزہ دار باگ سے ریلی نکالی گئی جو مختلف شہراؤں سے ہوتی ہوئی سبی پریس کلب پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہو گئی اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس علی جی رئیس علی کیا صورتحال ہے منشیات ایک ایسی لانت ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے حضر کا خاندان میں ختم ہو جاتا ہے اسی حوالے سے آج بین پی عوامی نے بلوچستان بھر میں منشیات کے خلاف ریلیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی حوالے سے آج سبی میں بھی بین پی عوامی کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی جو کہ مختلف شارعوں سے ہوتے ہوئی سبی پریس کلپ کے سامنے پہنچی اور یہاں پر مظاہرہ کیا گیا اور دھرنا بھی دیا گیا اور منشیات کے خلاف فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے ہمارے ساتھ یہاں پر زلی ترجمان موجود ہے بین پی عوامی زلہ سبی کے آئین سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی فرمائے گا جی بلکل آج بین پی عوامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل واجہ امیر اسدلہ بلوج کی ادایت پر منشیات سے پاک بلوستان کے ویجن کو پورا کرتے ہوئے آج سبی میں بھی بین پی عوامی کے زہر اتمام یہ اجازی ریلی نکالی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ریلی میں لوگ موجود ہیں اور سبی کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں منشیات نہیں ایک صحت مند معاشرہ چاہیے کیونکہ منشیات ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہماری نئی نسلوں کو تباہ کر رکھا ہے اور سبی کے عوام دی آئی جی سبی پولیس اور اس کے علاوہ زلعی انظامیاں اور جو عالی حکام ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آج کے اسریلی کے توسط سے کہ منشیات پاک معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنائیں شکریہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا اسریلی نکالنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں ایک پاک معاشرہ چاہیے ہمیں اس منشیات جیسی لانت سے چھٹکا رہا چاہیے ہم زلعی انظامیاں اور زلعی فور سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جل کوئی ٹھوز اگامات اٹھا کر اس منشیات جیسی لانت سے ہماری جان چھٹکا رئیس علی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے کوٹ ادھو کا جہاں تھانہ صدر کی حدود میں دیور کا بھابی پر تشدد خاتون کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تشدد کی ویڈیو اے این این نیوز نے حاصل کر لی رپورٹ کرے ہیں نیاز احمد کوٹ ادھو تھانہ صدر کی حدود میں دیور کا بھابی پر تشدد تشدد سے بھابی شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل موقع کی ویڈیو تھانے میں مصول اے ایسائی یکوب بھٹا نے ملزمان سے مل کر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تشدد کی ویڈیو اے این این چینل کو مصول ہو گئی ایسا جو تھانہ صدر سینفلہ عرشد کا واقعہ کا نوٹس ملزمان کے خلاف فی آر درج کر کے گرفتاری کے لیے چاپے مارنا شروع کر دیئے ورسہ کا ڈی پیو مظفرگر سے یکوب بھٹا اے ایسائی کو متل کرنے کا مطالبہ یکوب بھٹا ملزمان سے ملا ہوا ہے خدارہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے خبر شامل کریں گے احسان پور سے جہاں گزشتہ روز سابق کانسل سردار فضل خان قرئی کے والد سردار منصور خان قرئی مرہوم کی رسمے چہلم سردار گھر میں منقض کی گئی ریپورٹ کریں صداقت علی گزشتہ روز سابق کانسل سردار فضل خان قرئی کے والد سردار منصور خان قرئی مرہوم کے چلیس میں کی محفل سردار گھر میں منقض کی گئی محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا محفل میں خصوصی خطاب علامہ مولانا محمد قاسم صاحب نے کیا آپ نے اپنے خطاب میں فضیلت اعلی بیت شہدائی کربلا کی شان بیان گی آپ نے اپنے خطاب میں بھائی چارہ اور امن پر بھی روشنی ڈالی محفل میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی محفل میں مہمان خصوصی سابق ایم پی اے مقدوم ارتضی حاشمی محمد ابراہم بھٹی شفقت مہر اور دیگر ویائی پیز موجود تھے محفل کا اختتام پر مرہوم کے لئے دوائے مغفرت کی گئی محفل کا اختتام پر لنگر کا بھی وسیع پروگرام رہا کیمرا ٹیم کے ساتھ صداقت علی ای این ای نیوز احسان رکھ کریں گے خانپور کا جہاں رشتے کے تنازع پر کزن کی فائرنگ سے بیس سالہ لڑکی جان بھاک واقعہ تھانا سیٹی کی حدود عثمانی کلونی میں پیش آیا رپورٹ کریں شیخ حمید الدین حاکم رشتے کے تنازع پر کزن کی فائرنگ سے بیس سالہ لڑکی جان بھاک ریس کی ازرائے نے میڈیا کو بتایا واقعہ تھانا سیٹی کی حدود عثمان کلونی میں پیش آیا ریس کی ازرائے نے بیس سالہ آسمہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی آسمہ کو اس کے کزن عثمان نے تین گولیاں ماری آسمہ کے چچا غلام رسول نے میڈیا کو بتایا فرار ملزم کی تلاش جاری ہے چھاپے مارے جارے ہیں سانہ سیٹی پولیس نے بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ملزم قانون کی گرفت میں ہوگا شیخ حمید الدین حاکم تحصیل ریپورٹر اے این این نیوز خانپور خانپور سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں موٹروے پولیس نے قومی شہرہ پر بروقت کاروائی کر کے ڈکیٹی کی واردار ناکام بنا دی ریپورٹ کرے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور موٹروے پولیس نے قومی شہرہ پر بروقت کاروائی کر کے ڈکیٹی کی واردار کو ناکام بنا دی دو مشکوک کار سواروں نے ٹریلر روٹنے کی کوشش کی ترجمان موٹروے پولیس موٹروے پولیس کرائیں سکارڈ اور پیٹرولنگ موبائلز کو دیکھ کر ٹاکوں کی فرار ہونے کی کوشش ترجمان پولیس موٹروے پولیس نے مشکوک کاروں کا تاقب کیا ترجمان موٹروے پولیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے پیٹرولنگ اپسران نے ایک کار کے ٹائلز کو فائرنگ کر کے بیکار کر دیا بیکار ٹائلز کے ساتھ ڈاکوں نے گیارہ کلومیٹر تک سفر کیا ترجمان موٹروے پولیس موٹروے پولیس نے تاقب کے بعد کار کو روک لیا کار میں سوار تینوں ملتمان اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ترجمان پولیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا فنگر پرنٹس کے لیے فیضہ لینگ مہرین کو موقع پر بلالیا گیا موٹروے پولیس نے مذکورہ کار کو لوکل پولیس کے حوالے کر دیا مزید تفتیش جاری ہے شیخ حمیدتین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خان پول خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈا ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسب بلین ہے اسے کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہے ہیں اے این این نیوز